بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہم زفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ ایم زیڈ تو فرینڈز اب بنگلہ دیش کا دورہ پاکستان ابھی تک سوال یا نشان بنا ہوا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک بار پھر ایک نیا ختم حصول ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے جس میں انہوں نے ایک نیا مطالبہ سامنے رکھ دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے وہ کیا مطالبہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کیا ہیں آج تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان اور بنگلہ دیش سریز کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے اس کرکٹ شو میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس شو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے اس سے پہلے آپ سے روکوینسٹ ہے کے لائک کے بٹن کو لازمی پریس کرنے اور جو فرنڈز چینل پرنا ہے وہ کیرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ تاکہ کرکٹ کی ہر لمحہ بدن کی صورتحال سے اگاہ رہے سکیں تو فرنڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ شروع میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو صدر ہے نازم الحسن چودری ان کی یانت سے جو پہلا بیان سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ دو مراحل میں پاکستان کا دورہ کرے گی پہلے مرلے میں وہ ٹی ٹونٹی سریز کھیلیں گے جس کے بعد دوسرے مرلے میں وہ ٹیسٹ سریز کے لیے پاکستان آئیں گے لیکن اس کے بعد کچھ ہی دنوں بنگلہ دیش میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نازم الحسن چودری کا کہنا تھا کہ ہم ٹیسٹ سریز نیوٹرل مقام پر کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ہم مختصر دورہ کریں گے ٹی ٹونٹی میچز کے لیے اور پاکستان جائیں گے ٹی ٹونٹی سریز کھیلنے کے لیے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے واضح موقع پر اکتیار کیا تھا کہ پاکستان کی ہوم سریز اب پاکستان میں کھیلی جائے گی اور ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک اور نیا مطالبہ سامنے آیا تھا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر کی جانب سے کہ تحفظات ہیں ہمیں ٹی ٹونٹی پر تحفظات ہیں ٹیسٹ سریز ہم نہیں کھیلنا چاہتے پاکستان میں جس کے بعد آج ایک بار پھر ایک نیا خط مسئول ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ٹی ٹونٹی سریز کھیلنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن پاکستان کے ادار الحکومات اسلام آباد میں ہم کھیلیں گے تین ٹی ٹونٹی میں چونکہ سری جس کے جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارا جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ تو راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے اور اسلام آباد میں تو کوئی انٹرنیشنل سٹیڈیم نہیں ہے جس میں انٹرنیشنل ٹی میں آ کر میچز کھیلیں اور مجھے جہاں تک لگ رہے اب یہ معاملہ آئی سی سی کی جانب جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہے کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان میں کھیلنا می چاہتا ہے اور نہیں بھی کھیلنا چاہتا ہے ابھی کشم کش میں بنگلہ دیش اور فرنڈز یہ ہیں آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان اور بنگلہ دیش سریز کے حوالے سے اگر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہیں تو لائک ضرور کر لیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فور واشنگ بائی